بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تین راتیں ایسی ہیں جن میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا مقروح ہے صاحبِ احیاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ تین راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا مقروح ہے نجائز نہیں کہا حرام نہیں کہا ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا اور یہ اس بات کی وضاحت اور پہتہ ہی حدیثِ مبارکہ سے بھی ہوتی ہے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کی روایت بھی ملتی ہے حضرت عمیرِ مابیہ کی بھی روایت اس کے متعلق ہے حضرت اب حریرہ رضی اللہ کی روایت بھی ملتی ہے صاحبِ رفعہ المسلمین نے بھی ان راتوں کو جو سینا بیان کیا ہے بہت ساری کتب میں یہ تین راتیں ملتی ہیں وہ تین راتیں کون کونسی ہیں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک تو مہینے کی پہلی رات ایک دھرمینی رات اور ایک آخری رات فرمایا ہے کہ اول شب دوسرا آخر شب تیسرا پدروی شب پدروی شب یہ تین ہے پہلی شب دوسرا آخر شب اور تیسرے نمبر پر پدروی شب یہ تین راتوں میں اگر بندہ بیوی سے صحبت کرتا ہے تو آتا ہے کہ شیطان بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں اس کا تیب نبی کے اندر موجود ہے ایک کتاب ہے بہت بڑی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی لیکن آپ کے داماد ہے اپنی میٹی کی شادی حضرت فاطمہ کے علی سے کی گئی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے اہلی آدھے مہینے میں اپنی بھی اہلی ایسے صحبت نہ کیا کرو کیونکہ اس تاریخ میں شیاطین آیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آتا ہے کہ ایدین کی شم میں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے چار شمبہ وہ انشاءاللہ میں آگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو یعنی کہ چار شمبہ بنتا ہے یک شمبہ تو بنتا ہے اتوار دو شمبہ پیر تین شمبہ منگل مدھوالے رات کو بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کو تو بہرحال یہ چند راتیں ہیں کہ جن میں جس وقت ہمیں حبیثری بیوی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اگر جائز کی بات کریں پھر میں بتا رہو جائز ہے نجائز نہیں ہے حراب نہیں ہے لیکن دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی دی آپ کو میں نے اور بہت ساری کتابوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ناپسند کیا گیا ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے یہ تھی آج کی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کے طرف سے محبت ہوتی ہے دعا بیادرکہ السلام علیکم